ایک ارم پتی ہے آپ اس سے ناراض ہیں اپنے گھر اسے دعوت نہیں دیں گے لیکن ایک غریب اگر آپ اس سے خوش ہیں تو اسے اپنے گھر ضرور بلائیں پتا چلا دولت خوشی کی علامت نہیں ہے اللہ کی ناراضی کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ میں ڈوب جائے بندہ بد کرداری میں ڈوب جائے بلہ بندہ اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے میں ڈوب جائے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا دیکھیں تو صحیح آج کی رات نہ جانے کتنے انسانوں کو برائیوں کے تلدل میں ڈوبتے ہوئے آپ آئی مقامات پر دیکھ سکتے ہیں آئی یاشیوں کی دہلیز پر دیکھ سکتے ہیں اور اب تو عالم یہ ہے لڑکوں کی بات چھوڑ دیجئے اب تو لڑکیاں بھی بیچ سرو بلکل عجیب کہہ کے بے پردگی کے عالم چندر گناہوں کی دہلیز کی طرف بڑھتی ہوئے نظر آتی ہیں آپ جانیں اللہ عزب چندر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا اکر دیا پر برتگار ارشاد فرماتا ہے اگر تم یہ تصور کرتے ہو اللہ کے ارشاد کے مفہوم کو سامنے رکھتے بھی ارز کر رہا ہوں اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ نماز پڑھیں گے تو ہی جنت ملیں گی روزے رسیں گے تب ہی جنت ملیں گی حج کریں گے تب ہی جنت ملے گی زکاة دیں گے تب ہی جنت ملے گی تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں ہاں ان اعمال کی بنیاد پر تو جنت کا وعدہ ہے ہی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو نیکی کرنے کے عوض میں تو بندہ جنت میں چلا جائے گا لیکن گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر اللہ خود اسے جنت جہتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا عزت والے گھر میں ہم اسے داخل کریں گے یعنی قدرت اسے داخل کریں گے مولا اسے داخل کریں گے آپ اندازہ لکھائیں یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے نظر آتے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے نظر آتے اور اپنے دامن کو روکتے نظر آتے آئیے میں آپ کو بتاؤں اور اگر کبھی کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں رات کا چین ختم ہو جاتا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا راستے کے ایک کنارے پر کھڑے رہ کر رو رہا ہے بہت رو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ شاید اس کا کچھ پیسہ گن گیا ہوگا یا کسی کا انتظار کر رہا ہے کوئی اس کا رشتے دار ملاقات کا وعدہ کیا ہوگا نہیں پہنچا ہوگا کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو اسے رولا رہی ہے وہ بندہ کافی دیر تک اس جگہ پر کھڑے رہ کر کے رو رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے کافی دیر تک اس رونے والے بندے کو دیکھتے رہے انتظار کرتے رہے کہ اب یہ بندہ وہاں سے روتے وے چھپ ہو کر کے جائے اب جائے اب جائے لیکن نہیں گیا تو اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچے فرمایا سلام کرنے کے بعد کیا بات ہے تم یہاں کھڑے ہوئے کافی دیر سے رو رہے ہو کوئی پریشانی ہے تو عرض کرتا ہے ہاں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا مال گم گیا ہے کہاں نہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو کہاں نہیں کسی نے تم سے بے وفائی کی دھوکہ دیا کسی نے کہا نہیں پھر یہاں کھڑے رہ کر کہ کیوں رو رہے ہو اس جگہ سے تم ہل نہیں رہے اور یہاں کھڑے رہ کر کہ تم رو رہے ہو آخر کیا باتیں یہاں کھڑے رہ کر رہے ہو توجہ چاہوں جاہوں وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے سرسکتا ہے حضور کیا بتاؤں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مجھ سے زندگی میں ایک بار گناہ ہو گیا تھا تو میں جب یہاں پہنچاؤں تو وہ کیا ہوا گناہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے بھی دل میں سوچ لیا کہ زمین میرے گناہ پر گواہ ہے میں اپنے آنسوں سے یہاں سے گناہوں کے دھبوں کو بٹا دوں شاید میرا مولا مجھ پر کرم کی بارش ہے ناصل فرقائے آپ ذرا سوچو کہیں کسی زمین پر گناہ ہو جاتا تو اس کے تصور سے اللہ کے برگزیدہ بندے رویا کرتے اور آج کل نوجوان گناہوں کے دنوں کو یاد کر کے افسوس کرتا ہے وہ دن کتنے اچھے تھے وہ لمحات کتنے اچھے تھے یار وہ دن چلے گئے وہ جوانی چلی گئی وہ موقع چلا گیا وہ وقت چلا گیا نہ دھانو گناہ کو یاد کر کے خوش یافصردہ ہونے کی اس اعتبار سے کہ پھر وہ گناہ کا موقع نہیں مل رہا یہ صحیح چیز نہیں ہے بلکہ سنو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یا ام المؤمنین کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس سے پربردگار جلد جلالہوں قبر میں سوال نہ پوچھو اللہ اکبر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں اس خوش نصیب سے پربردگار قبر میں سوال نہیں پوچھے گا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو اللہ اسے قبر میں سوال نہیں پوچھے گا ہم موسیقا اور یا امید